پاکستان کے میاں والی ائر بیس پر ایک بڑا آتمگھاتی حملہ ہوا ہے اس حملے کی ذمہ داری آتنکی سنگٹھن تحریک جہاد نہیں لی ہے آپ کو بتا دیں کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق میاں والی ائر بیس کو حملے میں بھاری نقصان ہوا ہے پاکستان سینہ نے بیان جاری کر بتایا ہے کہ اس نے آتنکی حملے کو ناکام کرتے ہوئے چھے آتنکیوں کو ماری رایا ہے اس کے ساتھ ہی سینہ نے بتایا کہ آتنکیوں کے خلاف آپریشن ختم ہو گیا ہے اور فدائین حملے کی وجہ سے ائر فورس کے تین ائر کرافٹ کو نقصان پہنچا ہے لیکن سوال یہ کہ ائر بیس میں آتنکی گھوسے کیسے آپ کو بتا دیں کہ ایک میڈیا ریپورٹس کے مطابق آتنک وادیوں نے میاں والی ائر بیس پر گھسنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا تھا آتنکی نے دیواروں پر سیڑھی لگائی اور پریشر میں داخل ہو گئے اور ایک کے بعد ایک تھماکے شروع ہو گئے اس کے بعد لیکن اس حملے کی ذمہ داری لینے والا آتنکی سنگٹھن تحریک زہاد نے کیا کہا آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ تحریک زہاد کے پروکتہ ملہ محمد قاسم پاکستانی ائر فورس پر ہوئے فیدائین حملے کی ذمہ داری لی ہے پروکتہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے حملے میں کئی حملہور شامل تھے میہاولی ائر فورس بیس پر نو مئی کو عمران خان کے سمرتک نے تب حملہ کر دیا تھا جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی عمران خان کے سمرتک نے بیس پر آگجنی کی تھی گرفتاری سے ناراض سمرتک نے ایک ائر کرافٹ کو بھی آگ کے حوالے کر دیا تھا اب تحریک زہاد کا سنگٹھن کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں لگے ہاتھ آپ کو بتا دیں کہ تحریک زہاد ایک آتن کی سنگٹھن ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ جانگاری تو نہیں موجود ہے لیکن تحریک زہاد پہلے چمن بولان سوات کے چھیتر قبل اور لکی مروض میں حملوں کی ذمہ داری لے چکا ہے لیکن کئی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ ہے کہ یہ سنگٹھن کئی حملوں میں سامل نہیں تھا مگر حملے کی ذمہ داری لے لی یعنی خالی فکٹ فوٹیج بھی یہ لیتا رہتا ہے ایسی خبریں بھی آ چکی ہیں اب میہ والی ائر بیس کے بارے بتا دیں آپ کو ایم ایم آلم ائر بیس میہ والی پاکستان کے پنجاب پراند میں استثت ہے یہ پاکستانی ائر فورس کے نارڈن ائر کمانڈ کے انتر گتاتا ہے میہ والی میں دوٹی وشید کی ایک ائر سپکٹ تھی لیکن 1965 بھارت پاک ائر بیس کے سمیں اسے ایک سیٹلائٹ ائر بیس کے روپ میں اپگریڈ کیا گیا تھا 1971 بھارت پاک ائر بیس کے وقت اس ائر بیس کو پوری طریقے سے آپریشنل بنا دیا گیا تھا یا ایک طریقے سے کہہ لیجئے اسے آپریشنل کیا گیا تھا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں آئے دن اس طریقے کی گھٹنائے ہو رہی ہیں کبھی پاک مسجد میں اس طریقے کی گھٹنائے ہو رہی ہیں جہاں پر ایک کے بعد ایک فیدائین حملے ہو رہے ہیں مسجدوں کو اڑایا جا رہا ہے وہاں پر بھاری سے بھاری بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے ایک طریقے سے کہہ لیجئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی پاکستان سے سارے دیش یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاں بمبارڈمنٹ اور اس طریقے کیا تنکوادی سنگٹنوں کو بین کریے اس طریقے کیا آپ ایکشن لیجئے سکتے ایکشن لیجئے تب پاکستان آناکانی کرنے لگتا ہے لہٰذا اب اسے ہی سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ایسے حملوں سے خاص کر کے فیدائین جیسے حملوں سے یہ تھا پورا معاملہ پاکستان کا ابھی کے لئے میں آپ سب سے اجازت لینا چاہوں گا آپ سے اپنا بہت خیال لگیئے ستر کر رہیے سرکشت رہیے دیکھتے رہیے چیتنا منچ ترنیوات